صحبت بنانے سکھاؤں گی بہت مزی کی ریسیپی ہے جو ٹرائی کریے گا تھوڑی سی لمبی ہے ریسیپی لیکن انشاءاللہ ہم منیج کر لیں گے تو آئیں اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں صحبت بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک برتن لیں گے اس میں دو کپ آئل ڈالیں گے اس ریسیپی میں آئل کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم بعد میں اس آئل کو نکال سکتے ہیں گریوی کے اوپر سے یہ ڈالیں گے اس میں ہم میرے پاس بس یہاں پر یہ دو میڈیم پیاز ہیں بیٹ میں تقریبا یہ ٹو فیفٹی گرام ہوں گے اس کو ہم تھوڑا سا اس آئل میں پکا لیں گے زیادہ اوورکک نہیں کرنا یعنی اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے بس اتنا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے بس اتنا ہی پکانا ہے جتنا میں نے پکایا اب اس کو ہم نکال لیں گے اب دوسری طرف ہم ایک بلندر لیں گے اس جار میں ہم یہ فرائی کیوئے پیاز ڈالیں گے یہ چار ٹماٹر ہیں میرے پاس ویٹ میں تقریبا یہ پانسو گرام ہیں یہ ڈالیں گے آدھا کب دہی ون ٹونٹی فائی گرام تقریبا یہ ڈالیں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بناتے ہوئے کوئی بھی آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ اپنے دہی اور ٹماٹر کے پانی میں اس کا پیسٹ بن جائے گا اب جس آئل میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی اسی آئل میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے ثابت جس میں بڑی لیچی ہے ڈال چینی ہے کالی میرچ ہے لونگ ہے اور زیرہ ہے آپ اپنے حساب سے اندازے سے یہ گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں بعض لوگوں کو سمیل زیادہ پسند ہوتی ہے گرم مسالہ کو زیادہ ڈال سکتے ہیں بعض کو نہیں پسند ہوتی ہے وہ کم کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے یہ ڈالیں گے میں صبح چکن سے بنا رہی ہوں آپ مٹن اور بیف سے بھی ب بنا سکتے ہیں یہ ریسی پی اس میں تھوڑا سا ہم چکن کو بھونیں گے تاکہ چکن کی جو ایک کھمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں ادھر کو لسن کا پیسٹ ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون تھوڑا سا پکائیں گے اس کو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں ہمیں کیا چاہیے زیرہ پوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون لال میرچ پوڈر 1 ٹیبل سپون ان سم مسالوں میں چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے جو ہیں نمک میرچہ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بلکل اس میں اب ہم اس میں یہ جو ہم نے پیاس ٹیماتر اور دہی کا ایک پیسٹ بنایا تھا یہ ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس میں اوبال آ جائے اب ہمارے جو گریوی ہے یہ تھوڑا سی بھونی گئی ہے میں اس کو دم پر 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے ہلکی آج پر رکھ دوں گی 20 منٹ ہو چکی ہے ہماری جو گریوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے پک چکی ہے چکن بھی گل چکا ہے آئل بھی سارا جو ہے نکل آیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو چکن ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس مسالے میں سے اور اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اب جو یہ مسالہ ہے اس میں ہم کیا کریں گے یہ آلو بخارہ ہے میرے پاس دس آلو بخارے ہیں میرے پاس یہ ڈالیں گے چھے گلاس پانی ڈالیں گے اس میں اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے پندہ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے پندہ منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پانی تھا چھے گلاس ہمیں ڈالا تھا تقریباً یہ پانچ گلاس پانی رہ گیا ہوگا اور تھوڑا سا اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور کور کر کے اس سالن کو ہم پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندہ منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی ہم نے اس میں آئل ڈالا تھا وہ سب اوپر آ گیا ہے اس ڈال میں آپ کرتے ہیں اس میں پندہ میرا سٹ رکھیں گے اس ٹیم کو لگے گا میرا ہم سٹ و پندہ منٹ کے لیے ع Hide کو تو سارا آئل اس کا جو ہے اوپر آ جائے گا اب اس آئل کو ہم نکال لیں گے یہ ہمارا وہ چیکن ہے جو ہم نے سائل پر نکال کے رکھ دیا تھا اس پہ ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اب ایک تھال لیں گے جس میں آپ نے صوبت بنانی ہے یہاں پر میں پاس یہ رومالی روٹی ہے اس کو معنی بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی آپ کو میرے پیس سے مل جائے گی اور اس کی ویڈیو میں اس ویڈیو کے آخری میں اٹیچ بھی کر دوں گی میں اس کی ریسپی اس ویڈیو میں بھی بنا سکتی تھی لیکن میری ویڈیو بھی بہت بڑی ہو جاتی اس لئے پھر میں نے دو الگ الگ ویڈیوز بنا لی رومالی روٹی کے الگ بنا لی تھی اور صوبت کے سالن کے الگ بنا لی تھی تو اب کیا کریں گے جس میں ہم نے صوبت بنانی ہے اس برتن کے بیس میں ہم پہلے تھوڑا سا شوربہ ڈالیں گے اور اوپر ساری رومالی روٹی جو ہماری ہے اس کو ہم نے سا ٹکرو میں پیسز میں کٹ لیا تھا وہ ڈالیں گے اور اپنے بہت اچھی طرح جو ہے جو اس کا شوربہ ہم نے بنایا ہے وہ ڈالنا ہے کہ ایک ایک پیس جو آپ کا روٹی کیا ہے وہ اس میں بھیگ جائے صوبت کا جو ہمارا تھال ہے وہ بن چکا ہے اب جو یہ بچہ آئل تھا جو ہم نے اپر سے نکال لیا تھا یہ ڈالیں گے یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے اب جتنا اس پہ آئل ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں ہماری جو صوبت ہے بلکہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو ریتے کے ساتھ اور سیلر کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیان رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ